مسجد میں بٹھایا ان کے ساتھ مل کے کھانے کھائے ایک رات دیر ہو گئی کھانے میں شریکنے ہوئے آکے معذرت کی کہ میرا قرآن کی تلاوت رہ گئی تھی اس لئے میں آکے تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکا یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں یہ کہاں سے اخلاق لائے ہو کہ سلام بھی نہیں کرنا لکھا ٹوٹ جاتا ہے مسجدیں تو میرے اللہ کے تھیں تم نے اپنی 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 مسجدیں بنائے بھی اپنی اپنی چودرہ قائم کر لیں اے ساڈیتے ہیں توڑی وَأَنْدَلْمَسَاجَدَ لِللَّهِ مسجدیں تو اللہ کی ہیں میرے بھائیو تاب نہیں ہے امت میں اس وقت یوں ٹکڑے ٹکڑے بن کے چلنے کی اہل ممبر سے کہتا ہوں یہاں سے محبت کا پیغام پہنچاؤ لوگوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو دھنرِ دھنیے اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ پن تیری روئی میں چار بینوں لے سب سے پہلے ان کو چن تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلی صد چھاک بلبل کی تو اپنے بیرہن کے چھاک تو پہلے رفوع کر لیں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے مجھے اس کی تیاری کرنی ہے وہ ایسا وہ ایسا وہ کافر وہ منافق وہ جہنمی تو اسے جنتی بنانے کے لیے کوشش کرو آپ خود سوچو آپ کہتے ہو میں صحیح ہوں تاریخ جمیل غلط ہے تو پھر مجھ سے محبت کرو مجھ سے پیار کرو مجھے بات سمجھاؤ یہ دونی طریقہ کہ آپ مجھ سے نفرت کر کے اور مجھے بھگا دو اگر دنیا کے بدترین کافر مکہ کے لوگ اور مدینے کے منافق میرے نبی نے کیسے گلے سے لگایا تب تو کلمہ پڑھا منافقوں سے کہا جب آپ نے عبداللہ بن نبی کا جنازہ پڑھایا اور اس کی میت کو لے کر چلے قبر میں اتار دیا تھا کہ آپ پیچھے پہنچے کہا اس کو باہر نکالو باہر نکالا تو آپ نے مو سے لعب نکال کر اس کے مو میں ڈالا کہا شاید بخشش ہو جائے ایک سو منافقوں نے کلمہ پڑھا ایک سو منافق ایک سو منافق میرے بھائیو آج عجیب فضا ہے جو جس راستے پر ہے وہ اس پر اس طرح چل رہا ہے کہ باقی سب سے نفرت کرتا ہے میں آپ کا راستہ بدلنے کی دعوی نہیں دے رہا ہوں میں آپ کے اندر سے نفرت کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں ہمارے بڑوں نے خواب دیکھا تھا ایک دیس بنائیں گے جہاں اللہ کی پوجہ ہوگی جہاں محبت کے چشمیں پھوٹیں گے جہاں عزتیں نلام نہ ہوں گی جہاں ظالم سر نہ اٹھا سکے گا جہاں مظلوم کی فریاد کو ہر کوئی پہنچے گا جہاں مسجدیں ہدایت کی روشنی کے مینار ہوں گی جہاں الفت و محبت کی کہ نغمیں گائے جائیں گے اور اس میں چھے لاکھ انسان زبا ہو گئے پاکستان والے اللہ رسول کو تو جواب دیں گے ہی دیں گے ان چھے لاکھ کے جواب کے کبھی انتظار کرو ان معصوم بچوں کا انتظار کرو جو تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ ہمیں ماؤں کی گودھ سے چھین کے زبا کیا گیا ان بیٹیوں کا انتظار کرو جن کی عزتیں نیلام ہوئیں اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے راوی میں بہا دیں چناب میں بایا گئیں تمہارے گریبان پکڑیں گئیں ان جھکی ہوئی کمر والے بڑھوں کا انتظار کرو جو قیامت کا دن گریبانوں میں ہارڈ ڈالیں گے اے علماء پاکستان اس لیے ملک اس لیے ہم زبا ہوئے تھے کہ تم امت کو توڑ کے انہیں فرقوں میں بانٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس ملک کی بنیاد میں چھے لاکھ ڈھانچیں ہیں یہ تو وہ ہیں جو گنیں اس سے زیادہ ہیں راوی میں بہنے والے کون گنے گا ستلج میں بہنے والے کون گنے گا شناب میں بہنے والے کون گنے گا یا اببا جی مرہوم کے ایک دوست تھے ادھر کہیں سے آتے تھے مہاجر تھے ایک دفعہ وہ اب باتیں کر رہے تھے میں بہنے والے کون گنے گا